وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل ایک بہت پرتاثیر عمل آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا آپ کے ہر کام کو تکمیل تک پہنچائے گا جو آپ چاہتے ہیں اللہ کی ذات اس کام کو انشاءاللہ پورا فرمائیں گے چونکہ یاد رکھیں انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں جو ختم نہیں ہوتی اور انسان ہمیشہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسرے کے لیے تک و دو میں لگ جاتا ہے دوسری خواہش پوری ہوتی ہے تو تسری میں لگ جاتا ہے بلکہ حدیث قدسی ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے اور تو اگر وہ کر لے جو میری چاہت ہے تو میں وہ سب کر دوں گا جو تیری چاہت ہے اب آپ دیکھئے ہم اپنی چاہت پورا تو کرتے ہیں اللہ کی چاہت پوری نہیں کرتے جو اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بندگی کرے میری عبادت کرے مجھے اپنا رب مشکل کشاہ سمجھے اور میرے غیر کو سجدہ بھی نہ کرے گناہوں میں بھی نہ پڑے ہم اپنی چاہت کے لیے ہر کام کرتے ہیں اللہ کی چاہت کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم در بدر پھرتے ہیں اور ہمارے کام نہیں ہوتے حاجات پوری نہیں ہوتی ہمارے جو سوچ ہے جو ہماری چاہت ہے وہ تکمیل کو نہیں پہنچتی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات حل ہو جائیں جو آپ کی خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں جو آپ کی حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں جو آپ چاہ رہے ہیں اللہ رب العزت اس کو تکمیل کو پہنچا دے تو اس کے لیے آسان فرمولہ ہے اس ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں اللہ کو اپنا حاجت روا دل سے سمجھیں اور اس کے ساتھ جڑ جائیں اب یہ عبادات کے دن ہیں یہ لمحات ہیں اس میں اگر آپ کی چاہت پوری نہ ہو اور آپ اللہ کو راضی نہ کر سکے تو کتنی بڑی کمزوری ہے تو ان دنوں میں جو خاص اللہ تعالی ہمیں مہینے اور دن عطا فرماتے ہیں یہ تو دیئے اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے اللہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے مانگے اور مجھ سے لے لے سب کچھ اور اللہ ایسی ذات ہے کہ جو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے نہ مانگنے والے سے نراز ہوتا ہے آج کائنات میں آپ دیکھئے کہ انسان یا کوئی بھی ہے وہ مانگنے والے سے نراز ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ اس خزانے کا انبار اس خزانے کا اندازہ کسی کو نہیں کہ وہ کتنا ہے اور اس کی کتنی لیمٹ ہے اور وہ کتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر مشرق و مغرب بھی بھر جائے پھر بھی خزانہ اللہ کا جو ہے اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی تو اللہ کے خزانے سے مانگیں الفاظ یہ اپنے ساتھ خاص طور پر رکھ لیں یہ الفاظ وہ ہیں جو اللہ کے خزانے سے لینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے حاجات پوری کرانے کا ذریعہ ہے اور اللہ ان الفاظ والے کو رد نہیں کرتے اس کی دعا کو رد نہیں کرتے اس کی دعا کو قبولیت اتا فرماتے ہیں اور اس کی دعا کو مستجاب فرما دیتے ہیں اب وہ الفاظ اللہ رب العزت سے مانگنے کے کون سے ہیں وہ الفاظ اللہ رب العزت کے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی گئے ہیں جب بھی دعا کریں اس سے پہلے یہ پڑھیں اور عام دعاوں میں بھی اس کو اپنا وظیفہ بنائیں لیکن اس دن خاص طور پہ یہ الفاظ جو ہے آپ نے پڑھنے ہیں اور وہ الفاظ کیا ہے سورہ آل عمران کی پہلی دو آیات ہیں آپ نے یہ ستر بار پڑھ کے دعا کرنی ہے پھر جب بھی دعا کریں یہ ایک بار پڑھ لیں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا حاجات پوری کرے گا مرادیں پوری کرے گا جو مانگیں گے وہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا اس الفاظ میں اسم عاظم چھپا ہوا ہے اور یہ بہت خاص دعا ہے بہت خاص الفاظ ہیں ان کو اپنا وظیفہ بنا لیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین